دو ہزار چار مادل کی آلٹو بی اکسار بھائیوں کے لیے لے کے آئے ہیں اسلامباد ریجسٹرڈ ہے بہت بہترین گاڑی نیٹ اینڈ کلین فریش شاور ہوئی ہے لائر ایم ٹائر بہترین ہے گاڑی کے سمارٹ کارڈ ہے گاڑی کے ساتھ لائف ٹائم ٹوکن پیڈ ہے بائیو میٹرک اویلیبل ہے اسلامباد ریجسٹرڈ دو ہزار چار مادل چار کی ریجسٹریشن اور انجن گیر میکینیکل گاڑی بلکل پرفیکٹ ہے باڈی سٹیٹس گاڑی کا شاور ہے کافی سارا ایریا اندر کا جینین بھی ہے لیکن آپ اس کو شاور کنسیڈرڈ کریں اور بقایا انشاءاللہ آپ کو آئی لائٹس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی ویڈیو میں آپ کو گاڑی کی مکمل ریویو بتائیں گے ڈیٹیل دکھائیں گے اندر باہر سے گاڑی چلنے میں بلکل سموث ہے اور فیول ایفیشنٹ ہے پندرہ سولہ کی ایوریج دیتی ہے ایل سی ڈی وغیرہ لگی ہے گاڑی میں ساؤنڈ سسٹم لگا ہے دو سپیکر ہیں اور ڈیش بورڈ وغیرہ نیٹ اینڈ کلین ڈور پینل نیٹ اینڈ کلین انٹیریئر گاڑی کا اچھا ہے اور یہ دیکھئے چاروں ٹائرز گاڑی کے فٹ بلکل الائر ایم لگے ہیں گاڑی کے ساتھ ٹربل فری گاڑی سامباد ریجسٹرڈ تمام اوریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ آج لیں کل اپنے نام کروائیں آپ فراد کاس ویلوگ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو یہ گاڑیوں کی سیل پرچیز کی ویڈیوز لے کے آتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو گاڑی کی اگلی شو دکھائیں گے گاڑی کا نمبر بھی واضح ہے ایشٹی ٹی سیون تری ون گاڑی کا نمبر ہے اور میں فریش شاور ہوئی ہے گاڑی اور کانٹیکٹ نمبر بھائیو آپ کو لیفٹ بوٹم میں نظر آ رہا ہے لیکن اس پہ کانٹیکٹ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے لیفٹ سائٹ بھی گاڑی کی بہت پیاری ساف ستری ہے بالکل فرس گاڑی کے اچھے ہیں ریم ٹائر گاڑی کے ساتھ جیپنیز ریم لگے ہیں اور مکمل طور پہ گاڑی فٹ ہے ہیڈ لائٹس ٹیل لائٹس وغیرہ ساری لائٹ ہیں اس کی پرفیکٹ ہیں الیکٹرکل ہی آر چیز ورکنگ میں ہیں یہ دیکھئے اوریجنل نمبر پلیٹس گاڑی کے ساتھ لگی ہیں فرانٹ بیک اور گاڑی کے ساتھ سمارٹ کارڈ ہے لائف ٹائم ٹوکن گاڑی کے پیڈ ہیں بائیو میٹرک آنر کی آویلیبل ہے یہ گاڑی ریول پنڈی میں موجود ہے اسی ویڈیو میں آپ بائیوں کو گاڑی کا ویو بھی دکھائیں گے اندر بہر سے اور گاڑی کی لوکیشن اور ڈیمانڈ بھی بتائیں گے ڈیمانڈ آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں چھے لاکھ روپے میں یہ گاڑی بائیوں کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی اور نیگوزیشن بھی ہے اس میں ڈگی آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اندر سے جینئن پوزیشن میں ڈگی گاڑی کی اور یہ اس کے روم کا ویو ہے سیٹ کورس وغیرہ اس کے تھوڑے مہلے ہوئے ہوئے ہیں آپ انہیں واش بھی کروا سکتے ہیں ریپلیس بھی کر سکتے ہیں it's up to you اور سپیکرس وغیرہ لگے ہیں گاڑی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ پوزیشن ہے ڈگی اپنی سیلوں میں ساری یہ دیکھئے ڈگی کی سیل دیکھ لیں آپ بالکل بہترین ہیں کہیں پہ رسپ نہیں ہے دوستو گاڑی میں فرس گاڑی کے بہترین ہیں بالکل یہ ڈگی کی باہر سے پوزیشن ہے چھت کا بیو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے انجن مکینیکل گاڑی بالکل انڈر پرسنٹ فٹ ہے اور باڈی وائز باڈی کا سٹیٹس اس کا شاور ہے یہ دیکھئے یہ پچھلے پیلر بالکل بہترین حالت میں ٹھیک ہے پچھلا ٹائر بھی آپ دیکھ لیں تین ٹائر دوستو گاڑی کے نائنٹی پرسنٹ ہیں ایک ٹائر جو ہے وہ تقریباً ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ہے اور یہ آپ نے دروازے کی سیل دیکھ لی ہے اسی طرح یہ فرانٹ دروازے کی ڈرائیور سائیڈ والے کی آپ سیل چیک کر لیں ڈور پینل ساب ستر ہے بالکل انٹیریئر گاڑی کا اچھا ہے دوستو لیکن یہ ہے کہ چار مادل ہے جس وجہ سے اس کو شاور ہے بقایا فیول گیج ٹیمپریچر گیج بہترین کام کرتی ہے انجن گیر ہنڈر پرسنٹ فٹ ہے ڈیش بورڈ نیٹ اینڈ کلین ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیش بورڈ کی پوزیشن صرف پیٹرول پہ ہے بھائیو یہ سین جی کی آپشن نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے صرف پیٹرول پہ ہے اور پیٹرول کی ایوریج اچھی ہے گاڑی کی ہاف سلف سٹارٹ ہے آپ کو گاڑی کا فرانٹ بھی دکھائیں گے ہیڈ لائٹس دیکھ رہے ہیں آپ بالکل ساب ستری فریش ہوئی ہیں ہیڈ لائٹس بف ہوئی ہوئی ہیں یہ ایک ٹائر ففٹی ٹو سسٹی پرسنٹ ہے گاڑی کا بقایہ تینوں ٹائرس بلکل نائٹی پرسنٹ ہیں اور یہ ہم لیفٹ سائٹ سے اس کا ویو لے لیتے ہیں یہ دیکھئے ڈیش بورڈ یہاں سے بھی یہ پوزیشن ہے اس کی اور یہ اس دروازے کی سیل بھی دیکھ لیں آپ ایک ایوریج کنڈیشن کی گاڑی دوستو اسلامباد ریجسٹر دوزار چار مادل آپ بھائیوں کو دے رہے ہیں ہم چھے لاکھ ڈیمانڈ ہے اس کی اور باڈی سٹیٹس اس کا شاور ہے ڈاکومنٹیشن اس کی ساری اوریجنل ہے اویلیبل ہے آپ آج لے کے گاڑی کل اپنے جی تو بھائیوں یہ پلر دیکھ رہے ہیں آپ پچھلے پلر سے اس کے بالکل فٹ ہیں اگلے پلر سے اس کے سپریے کیے گئے ہیں ریسٹ کی وجہ سے اور بقیہ باقی سیٹس اب گاڑی سیدھی ہے یہ دیکھئے یہ گاڑی کی لک دیتی ہے ما شاء اللہ لک اس کی اچھی ہے یہ پوزیشن ہے بھائیوں چھے لاکھ روپیہ اس کی ڈیمانڈ ہے آپ بھائیوں کو ڈیمانڈ بار بار اس لیے بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی سکپ کر کے دیکھتے ہیں وہ ڈیمانڈ ان کو وہ پورشن مس کر دیتے ہیں پھر وہ دوبارہ تو یہ اس وجہ سے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کنٹینیو سلی بیٹری اس میں نہیں رکھی گئی ہے ٹھیک ہے اور فرانٹ پہ اس کے تھوڑی سی ٹچنگ ہے یہ پچھلا چیسز والا ایریا سارا اوریجنل ہے اس کا یہ دیکھئے کام اس پہ ہوا ہے دوستو لیکن اچھا کام ہوا ہے اور کوالٹی کا کام ہوا ہے اس طرح ٹرکانے والا کام نہیں ہے چلنے والا کام ہے انشاءاللہ یہ دیکھئے یہ گاڑی کی فرانٹ لک ہے اور انجن وغیرہ بلکل فٹ آلت میں یہ دیکھئے اسی اس میں آویلیبل نہیں ہے دوستو سی این جی بھی نہیں ہے صرف پیٹرول ہے اور آپ اگر اس میں سی این جی کیٹ وغیرہ لگانا چاہیں اسی انسٹال کرنا چاہیں تو یہ فٹ ہو جائے گی بلکل وہ آپ کی اپنی مرضی ہے بقایا یہ سیلیں وغیرہ فرانٹ کی آپ بھائیوں کو ساری دکھا دیئیں بیٹری بلکل نہیں ہے اس میں یہ اس کے فرانٹ کی پوزیشن ہے لوکیشن اس کی فیصل کا لونی چکلالا راولپنڈی ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی بھائیوں کو اپنا خیار رکھئے کہ آپ نے اس چینل کا بھی ملتے ہیں